اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو ہمیرہوز کرییشنز یہاں آپ کو ملے گی آسان چٹپٹی مزدار اور چٹپٹی مزدار بننے والی مزے مزے کی ریسپیز تو ہم نے آج چوز کیا ہے ریسپی جس کی بڑی ڈیمانڈ تھی کہ دھاوہ سٹائل ہمیں سیرلڈ انین کا بنانا سکھائیں تو اس میں ہم نے انین جو ہیں وہ پیل کا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا انین نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر یہ اس طرح دو تین حصے بنیو پارٹس میں نہیں ہونا چاہیے اس میں لچھے اس کے جوتے ہیں رنگز بڑے اچھے نہیں بنتے اس طرح ہونا چاہیے ایک ہی اس کے اندر رنگز بڑے اچھے سے بنیو لچھا جو پیاز ہے دھابا سٹائل یا ریسٹورنٹ سٹائل اس کے لیے ہمیں انین چاہیے جتنے آپ نے بنانے ہیں ہم اس میں ان کو باریک نہیں کٹیں گے اس کو ہم موٹے سلائس کریں گے ان کے اس میں جو چیزیں جائیں گی کٹ کرنے کے بعد سالٹ ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے ون ٹی سپون کشمیری لال مرش ہے ون ٹی سپون یہ اس میں اچھا سا ایک کلر لاتی ہے یہ تیز نہیں ہوتی تیک ہی نہیں ہوتی سوکا دھنیا پاوڈر ہمارے پاس ہے ون ٹی سپون کالا نمک ہے ون فور ٹی سپون چاٹھ مسالہ ون ٹی سپون اور ان سب کو ہم ان کے لچوں کے اندر ہم مکس کریں گے لیمن ہمیں چاہیے یہ ایک ہمارے پاس تھا بڑا والا لیمن اس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے گارنشنگ کے لیے چار سے پانچ ہمارے گرین چلیس چاہیے تھوڑا سا چاپ کی آوا گرین ہمارے پاس ہرادھنیا ہے دو سلاحیس ہیں لیمن کے اور بس یہ اس کو ہم اب کٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے انین لے لیا ہے اس میں بہت پتلے سے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے اور اتنا موٹا رکھنا ہے اس طرح اتنا اس کا موٹا جو ہے سلاحیس ہونا چاہیے اس طرح اس طرح کا رنگ بننا چاہیے ہمارا موٹے موٹے اس کے رنگ ہوں گے تب ہی اچھا بنے گا یہ ہم نے انین کے رنگ کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں بڑے زبادست سے بنے ہیں اور اسی طرح موٹا ہونا چاہیے یہ آپ اچھی طرح دیکھ لیں کہ اتنا موٹا ہونا ضروری ہے نہیں تو یہ جب نمک ڈالے گا تو یہ بلکل کلیپس کر جاتے ہیں اور یہ بلکل سوفٹ سے ہو جائیں گے ہم نے پانی لے لیا فریج کا تھنڈا اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنے سارے رنگ والے اور جو ہمارے انین اندر سے نکلایا ہے تھوڑا سا کٹاوا تو اس کو ہم سائٹ پہ رکھ لیں کسی سالن یا کسی بھی چیز میں ہم یوز کرلیں گے تھنڈے پانی میں ڈالنے سے کافی دے تک کرنچی رہتے ہیں جب ہم نے اس میں ڈالنا ہے مسالہ اس کا تو اب ہم اس کو یہ جو بچکے تھے اس کو ہم لیدہ رکھ دیں گے اس انین کے اندر ہم نے ڈالنا یہ برف بھی یہ دیکھیں برف ڈالنے سے یہ بڑے اچھے سے چل ہو جائیں گے اچھے سے ان کو تھنڈا رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس ٹرینر میں نکال لیں تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور یہ اچھے سے کرنچی رہیں گے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں اب ہمارے جتنے بھی ڈرائے مسالہ اور یہ سارے چیزیں بڑا اچھا سا فلیور دیں گی اور یہ انیان جو ہیں انٹی اوکسیڈن ہوتے ہیں اور انٹی کینسر بھی بہت اچھی ہے اور ہمارے تقریباً سارے کھانوں میں ہمارے یا ضرور یوز ہوتے تو آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے سارے کی فارم میں اور ایک healthy food تو ہم یہ مسالہ یہ دیکھیں کیسا زبادہ ریدی ہو گیا اب ہم وہ نکال کے سٹینر میں رکھے درائے ہم ان کو مسالہ کے ساتھ ہم ہم نے سارے انین لینے اور اس میں ڈال دیں دیکھیں اسے زبادہ سے ہمارے ہمارے انین کے رنگز بنے یہ دیکھیں اس طرح اس کو کہتے ہیں رنگز زبادہ قسم کے اور ان رنگز کے ساتھ اب ہم مکس کریں مسالہ مسالہ آپ جتنا کھاتے ہم نے بنائے ہے آپ اس کو پورا بھی ڈال سکتے اور کم بھی اگر سپائسی کھاتے ہیں تو یہ سارا ڈال دیں اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں کے لیمن جوس بھیج ہم اس کے رنگز نکال لیں اور اچھا ساتھ میرے تھوڑا سا حرادھ دنیا ایک اچھی سی لک کے لیے اب ہم اس کو اچھا سا ایک مکس دیں گے اس کو مکس کرنے کے لیے آپ کو پروپر اپنے ہاتھ ہی یوز کرنے بڑیں گے اس طرح یہ دیکھیں چاٹ مسالہ نمک مرچ اور ان سب کے ساتھ دیکھیں ملکے کتنا زبردست کلر بھی کتنا اچھا ہوگیا اور مزے کتنا لگ رہا ہے اس کی خوشبو ہی بڑی زبردست ہی آرہی یہ دیکھیں ہمارا یہ انین کا لچھا پیاز ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو سرف کر دیکھاتے جائیں اس طرح ہم لگاتے جائیں سارے ایک یہ دیکھیں کیسے زبردست ہمارے لچھے بنی اور ان کو ہم اس طرح لگائیں گے زبردست سے اور اس کے اوپر اب ہم گارنش کریں گے ایک دھنیا کا بتہ اور 3-4 ہری مرش کیونکہ سیلر میں کئی لوگ ہری مرش آسان مزے دار چٹ پٹی اور جھٹ بڑھ بنے والی ریسپی کے لیے ہم ایرس کریشن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ بلکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو کو جلدی سے مل سکے تاکیو تاکیو سکتر تاکیو تاکیو موسیقی